اسلام علیکم میویوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو میوی چینل امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے تو جناب آج کے بلوگ میں میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی ایک اور سکل شیئر کرنے جاری ہوں اور آپ لوگ مجھ سے رائے ایکچولی میں لینا چاہتی ہوں کہ کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں مہندی ڈیزائنز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں ایکچولی مجھے بچپن سے بہت زیادہ مہندی ڈیزائننگ کا شوق ہے اور میں نے کچھ عرصے تک اپنا پالر بھی چلایا تھا چترال میں تو مجھے پالر کا کام اور ساتھ سپیشلی مہندی ڈیزائننگ بچپن سے مجھے جب ہم کالونی میں ہوا کرتے تھے تو ساری کالونی کے بچے جو ہے نا بچیاں آتی تھی عید پہ میرے پاس مہندی لگوانے تو یہ میری سکل بچپن سے ہے میں بہت اچھی مہندی لگا لیتی ہوں تو کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں مہندی ڈیزائنز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں میں آپ لوگ کے لیے الگ سے ویڈیوز بنا کے ڈال دیا کروں گی اور آپ لوگ مجھے بتائیں مجھے لگتا ہے اس کو ایسے بزنس لینا چاہیے کیوں تو اگر آپ میرے بات سے اتفاق رکھتے ہیں تو مجھے بتائیں اگر نہیں رکھتے تو بس اس کو ایسے شوق ہی لے لیتے ہیں کوئی بات نہیں تو آج کافی عرصے کے بعد بڑا دل کر رہا تھا مہندی لگانے کا مجھے مہندی کے خوشبو بہت اچھی لگتی ہے اور مہندی کا رنگ مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو عید کی مہندی اتر چکی تھی تو میں نے سوچا کہ مہندی لگا لی جائے اور آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے تو مجھے بتائیں میں کیسے مہندی لگاتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو اس کے بعد جو ہے زہرہ کی فرینڈ بھی تھی بہت بیس فرینڈ ہے اس کی انابیہ وہ بھی پاس بیٹھ کے ایسی حسرت بری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی بس زہرہ کے سفارش پہ اس کے بعد میں نے اس کو بھی مہندی لگا دی موسیقی 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 تو یہاں پہ میری مہندی کا کلر آ چکا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ واش کر کے دیکھ لیا جائے تو یہاں واش کرنے کے بعد ماشاءاللہ سے بہت اچھا کلر آیا تھا میری مہندی کا ان سب کاموں میں میں بیزی تھی تب ہی ہمارے چھت پہ بھاگ دوڑ کی آواز آئی تو میں جلدی سے بھاگ کے میں چھت پہ گئی تو دیکھا کہ ہمارے سامنے والے محلے میں ہمارے گھر سے کافی دور ہے اس کی ویڈیو سے ہی آپ لوگوں کو پتہ چل رہا ہوگا کہ مطلب کتنا دور ہے کافی زومنگ کرنے کے بعد بڑے مشکل سے میں اس کو کیپچر کر پائی تھی تو ہمارے جاننے والے بہت ہی نائس فیملی ہے ایک بہت ہی اچھے لوگ ہیں تو ان کے گھر میں انفورچنٹ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا شورٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی تھی تو فائی بریکٹ کی آوازیں آ رہی تھی ریسکیو ڈبل اون ڈبل ٹو والوں کی ٹیم آ گئی تھی تو بہت شور ہمارے محلے میں ڈال گیا تھا تو سارے جو ہمارے پڑوسی ہیں وہ سب آکے ہمارے چھت پہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے سارا منظر تو کافی دعائیں بھی پڑھ رہے تھے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ مطلب کسی کے مجبوری کا اس طرح سے تماشا بنایا جائے ہرگز نہیں اللہ ماف کرے بلکہ ایک میسج میں اس ویڈیو کے تھو دینا چاہتی ہوں کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجی نے ہماری زندگیاں بہت آسان کی ہیں لیکن اتنی ہماری زندگی میں سہولتیں آئیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ کافی زیادہ مصیبتیں بھی لے کے آئے ہیں ہمارے لئے تو جو الیکٹرونکس کی چیزیں ہیں میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز ان کے ساتھ کیرفلی ڈیل کیا کریں سپیشل جن گھروں میں بچے ہیں سوچز سارے آف رکھا کریں رات کو سونے سے پہلے ضرور آپ ایک دفعہ چیک کریں بجلی کے سارے سوچز آف ہیں کے نہیں اور آپ چارجنگ پر جب لگائیں تو پھر اپنے چارجنگ اسی ٹائم آپ لوگ پلیز ریموف کر دیا کریں کیونکہ بچے جس گھر میں پھر رہے ہوں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کب وہ چارجنگ موں میں رکھیں اور خدا نہ خاصتہ کوئی انہو نہیں ہو جائے تو یہ پتہ چلے بغیر ہی اگدم سے آگ بھڑک اٹھی تھی اور چار پانچ کمرے ان کے جل گئے تھے اور یہاں پہ فائبرکٹ اور ساری ٹیمیں یہاں پہ پہنچ گئی تھی ریسکیو کی اور آگ بجھایا گیا کچھ قسمتی سے گھر کے کسی بھی فرد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا صرف کچھ ایسیٹس تھے جو کہ جل گئے تو بس یہی ایک میسیج تھا اس ویڈیو کو شیئر کرنے کا کہ پلیز کیرفولی سارے الیکٹرونکس کی چیزوں کو آپ لوگ کیرفولی ڈیل کریں ان کے ساتھ تو اس کے بعد چار پانچ بجے کے ٹائم جب آیان کے بابا آفیس سے آگئے تو پھر موسم بہت اچھا ہو رکھا تھا تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ واک پہ جائے جائے تو پھر ہم لوگ بچوں کو لے کے ان کے ساتھ کچھ ریفریشمنٹ کی چیزیں لے کے ہم لوگ چلے گئے ائرپورٹ سائٹ پہ دریا کے کنارے واک پہ تو یہاں پہ میں آپ لوگ کو دکھانے لگی ہوں چترال میں آج کل رشن اولیوز کا سیزن پیک پہ ہے ابھی ان کے پھول کھلنے شروع ہوئے ہیں اس کے بعد ان پہ وہ پھل بھی لگتے ہیں لیکن یہ جو سیزن ہے یہ جو پھول کھلنے کا سیزن ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے یقین کریں جس جگہ پہ یہ ایک ہی پودا ہونا وہ پوری جگہ مہک اٹھتی ہے اس کی خوشبو سے اتنی پیاری اس کی خوشبو ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ اس کا جو پرفیوم ہے وہ بہت زیادہ مہنگا ملتا ہے اس کا اتر سب سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے اس کی اتنی زبردستی خوشبو ہوتی ہے تو بس ہم لوگ واک کرتے ہوئے جا رہے تھے تو چترال کے لوگوں اور گھڑ سواری نہ کریں تو یہ کیسے ممکن ہے تو ایک گھڑ سوار ہمارے راستے میں آگیا تو میں نے سوچا کہ شیئر کر دوں یہ چترال کا ائرپورٹ ہے میرے خیال میں تو یہ پاکستان میں سب سے چھوٹا ائرپورٹ چترال کا ہے چھوٹی سی بلڈنگ ہے بس لاؤنچ ایریا ہے جہاں پہ چیکنگ ہوتی ہے اور بیٹنے کی جگہ ہے بس اتنیا سا ایریا ہے تو یہ سب سے چھوٹا ائرپورٹ مجھے لگتا ہے پاکستان میں فیل وقت تو یہ دریا کے کنارے تھوڑی سی ہمیں گھاس نظر آئی تو وہاں پہ بچوں کو لے کے بیٹھ گئے اور یہ زہرہ جہاں بھی جاتی ہے اپنے ساتھ اپنی ساری دکان لے جاتی ہے اور وہاں پہ اپنا پورا سیٹ اپ لگا دیتی ہے تو فیزان ایز یوشویل کھانے پینے کی چیزیں انجوائی کر رہا ہے اور یہ میرا رونالڈو فین آیان رونالڈو کا بہت زیادہ فین ہے یہ اس کا اور یہاں پہ زہرہ نے بھئی اپنا سیٹ اپ لگا دیا کرسیاں لگ گئیں بھئی جس کسی کو آنا ہے آئے بیٹھ جہیں ان پہ اور کیچن اس نے اپنا لگا دیا یہاں پہ تو بچوں نے کافی یہاں پہ انجوائی کیا موسم بہت پیارا ہو رکھا تھا تو ایک گھنٹہ ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے رہے بیٹھنے کے بعد موسم کا نظارہ کیا ہوا خوری کی کرنے کے بعد ہم واپس گھر چلے آئے بڑی مشکل سے میں نے وائس آور کی ہے کیونکہ بہت زیادہ درد ہے دانت میں بڑی مشکل سے بولا جا رہا ہے تو کوشش کی ہے اپنا انرجی لیول ہائی رکھنے کی امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پہ تو ضرور سبسکرائب کریں اور ہاں مجھے ضرور بتائیں کہ مجھے مہنڈی ڈیزائن کی ویڈیوز شیئر کرنی چاہیے کے نہیں اور سیکنڈلی اس کو ایسے پروفیشن دینا چاہیے یا نہیں سو تھینکیو فور ووچنگ